بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں شائع دال شائع دال بنانے کے لئے ہمیں چاہیے چکن ہاف کے جی اس کے ساتھ ہمیں چاہیے سرخ مرچ ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ بھی ایک ٹیبل سپون خوشک دھنیا ایک ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹی سپون نمک بھی ایک ٹیبل سپون اس کے ساتھ ہم نے لے لیا لسن اور ادرک اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا اس کے ساتھ ہم نے لے لیا دئی یہ تقریباً ادرکا پہ دئی کا اس کے ساتھ ہم نے لے لیا ٹیماتر یہ ہم نے تین عدد لیا ان کو ہم نے چاپ کر لیا اس کے ساتھ ہم نے لے لیا ماش کی دال یہ ہم نے ایک پاو لیا اس کو ہم نے بھگھو لیا تھا دو تین گھنٹے پہل آئل حسب ضرورت اس کے ساتھ ہم نے لیا پیاس یہ ہم نے تین عدد لیا اس طرح ہم نے ان کو کٹ لینا باریک چند ہری مرچے اور اس کے ساتھ ہم نے لے لیے تین ادد انڈے چلیں تو اب بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک برتن لے لیں گے اس کے اندر ہم پیاز اور آئل شامل کریں گے پانی ڈال کے ہم نے دال کو بوائل کر لینا ہے پھر ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے ایک برتن لے لیے اس کے اندر ہم نے پیاز شامل کی ہیں اب ہم اس کے اندر آئل شامل کریں گے ہم اس کو ہلکا گولڈن براؤن کر لیں گے پیازوں کو ان کو بھی ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے ہلکا سا پیاز کو ہم نے ہلکی آنچ پر فرائے کرنا ہے اگر آنچ تیز رکھیں گے تو پیاز سوراں سے جال جائیں گے اس لیے ہم نے اس کو اچھا سا کلر دینے کے لیے ہلکی آنچ پر اس کو فرائے کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے مول فرائے کریں گے پیاز گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں لسن اور ادرک کا پیس شامل کریں گے یہ شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے چیترا سے بھون لینا ہے لسن کو لسن جب اچھی طرح سے بھون جائے پھر ہم اس کے اندر چکن شامل کریں گے ٹھول تقریباً ہمارا ہم نے بھونس کا آنچس دنیا ہے اب ہم اس کے اندر چکن شامل کریں گے چکن شامل کرتے ہیں تو اسی طرح سے مکس کر لیں اسی دیر ہم نے چکن کو بھوننا ہے کہ جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے بلکل یہ وائٹ ہو جائے گا اسی دیر کے لیے تک ہم اس کو بھونیں گے چکن کا کلر تقدیل ہو چکا ہے اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے تھوڑا سا سوکا دنیاں یہ شامل کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں پھر ہم اس کے اندر ہلتی شامل کریں گے ہلتی شامل کریں گے پھر ہم اس کو چطرہ سے مکس کر لیں پھر ہم اس کو چطرہ سے مکس کر لیں پھر ہم اس کے اندر ہلتی شامل کریں گے سوکا دنیاں پھر ہم اس کو بھون لیں گے پھر ہم اس کے اندر ٹیمارٹر شامل کریں گے پھر ہم اس کے اندر ٹیمارٹر شامل کریں گے پھر ہم اس کو اچھے طرح سے مکس کریں گے پھر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے دام پہ راکھ دیتے ہیں اپنی دیر میں ٹیمارٹر کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور چکن بھی تھوڑا سا گل جائے گا ٹیمارٹر کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر دہیں شامل کریں گے دہیں شامل کریں گے دہیں شامل کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں پھر ہم اسے پھر ہم اسے پھر ہم داڑ شامل کریں گے دین کا پانی خوشک ہو جائے پھر ہم اسے دال شامل کریں گے ہم نے انڈے لیا تھے اس میں تھوڑا سا ہم نمک شامل کریں گے اور تھوڑی سی ہم حلدی اس میں شامل کریں گے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھر ایک پین لے کے ہمیں انڈوں کو پکا لیتے ہیں ایک پین لے لیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا آئل شامل کریں گے آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر ہم اس کے اندر انڈے شامل کریں گے مل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مل کریں گے ہمیں کاملیٹ کی طرح سے مکس کر لیماؤں ہمیں کاملیٹ کی طرح سے مکس کر دیں کاملیٹ کی طرح سے مکس کریں دل کو ہم نے بوائل کر لیا تھا دل ہماری اچھتا طرح سے بوائل ہوتی ہے دل ہم اس میں مکس کر دیں گے اس کو اس کی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے دھام پہ رکھ دیں گے تین چار میٹچیں ہم اس میں شامل کریں گے یہ شامل کر کے ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے دھام پہ رکھ دیں گے دل ہماری بلکل تیار ہے پانی بھی اس کا خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا گرم سالہ شامل کریں گے اس کے ساتھ ہم ادرک انڈے شامل کریں گے تھوڑا سا ہمارے دلیاں شامل کریں گے شاہد دال ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے تیار ہوئی ہے ان سب کو اچھی طرح سے مکس کرلیں پھرا ہم اس کو ایک برطن میں نکال لیتے ہیں نکال لیتے ہیں بہت ہی ایزی بہت جلدی بن جانے والی یہ ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ